پرثائن منتری نریندر موڈی اس وقت گاندھی نگر میں بول رہے ہیں آپ کو سیدھ ہی لیے چلتے ہیں اگزام لی جاتی ہے ویڈیو کیمرہ کے سامنے بیٹھ کر کے اس کو اگزام دینی ہوتی ہے اور بعد میں اس کو سٹیفائی کیا جاتا ہے اور انوبہ میں آیا ہے کہ دیجیٹرل لیٹرسی کے لیے آپ کتنے سکشت ہیں آپ کس عمر کے ہیں وہ گاؤن بن جاتا ہے وہ معنی نہیں رکھتا ہے ایک جمانہ تھا جب کارل مارس کی فیلوسفی چلتی تھی دنیا میں لوگ کوٹ کرتے تھے کارل مارس کی باتوں کو have and have not وہ لوگ جن کے پاس ہے اور لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے اس ڈیوائیڈ کے آدھار پر انہوں نے اپنی راجنیتیق ویچاردھارہ کو ڈیولپ کیا تھا وہ کارگر ہوا کہ نہیں ہوا وہ بیدوان لوگ اس کی چرتہ کریں گے سکورتے سکورتے وہ ویچار اب کہیں نجر نہیں آ رہا ہے نام ماتر کے بارڈ لگے پڑے ہیں لیکن ٹیکنالوجی کے سمجھ میں اگر بھارت کے اجوال بھمیش کے لیے ہم لوگوں کو سترک رہ کر کے پریانس کرنا ہوگا کہ دیش میں ڈیجیٹل ڈیوائیڈ پیدا نہ ہو کچھ لوگ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں ماہیر ہو اور کچھ لوگ پوری طرح اچھوٹ ہو تو آنے والے یوگ میں جس پرکار سے بڑلاو نجر آ رہا ہے یہ ڈیجیٹل ڈیوائیڈ ساماجک سمجھ رچنا کے لیے ایک بہت بڑا سنکٹ پیدا کر سکتا ہے اور اس لیے ساماجک سمرستہ کے لیے بکاس کے ملہت بندوں کو سماہیت کرتے ہوئے یہ ڈیجیٹل ڈیوائیڈ سے مکتی پانے کی دشاہ میں یہ گرامین بھارت میں ڈیجیٹل ڈیٹرسی کا ابھیان چلایا ہے ہم جانتے ہیں گھر میں کتنا ہی بڑیا ٹیوی آ جائیں ریموٹ سے چلتا ہو شروع میں سب کو لگتا ہے کیا ہے لیکن گھر میں جب دو تین سال کا بچہ اپنے آپ جرورت چینل بدل دیتا ہے ویسی آر چالو کر دیتا ہے بند کب کرنا چالو کرنا سکھ لیتا ہے تو گھر کے بھجورگوں کو بھی لگتا ہے ہمیں بھی سیکھنا پڑے گا اور پھر وہ بھی سویچ آن سویچ آب کرنا سیکھ جاتے ہیں کیا کسی نے واتس اپ کیسے فارور کرنا اس کا کوئی کلاسروم دیکھا ہے کیا کیا واتس اپ فارور کرنے کے لیے ہندوستان میں کوئی انسٹیٹوٹ ہے کیا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ دیش میں واتس اپ فارور کرنا لوگوں کا آ گیا کہ نہیں آ گیا کہنے کا تاک پر یہ ہے کہ اگر user friendly technology کے راستے سے ہم جاتے ہیں تو ہم آسانی سے digital literacy کی دشاں میں دیش کو لے جا سکتے ہیں digital literacy, digital technology, digital india ایک good governance کی guarantee ہے transparency کی guarantee ہے بھارت سرکار نے ایک jam treatingی کے زمارہ وکاس کی ایک کلپنا کی ہوئی ہے jam j jandan account a a a m mobile phone ان تینوں کو جوڑ کر کے سامان یا مانوی کی آوچ سکتہ ہوگا نسار سرکار اس کے mobile phone پر موجود ہو اس پرکار کی ہماری وکاس یاترہ کے قدم چل رہے ہیں دیش میں ایک بہت بڑا بھیان چلا ہے optical fiber network کا بہت تیجی سے لاکھوں گاؤں میں optical fiber network کو پہنچانے کی دشاں میں پریاس ہوا ہے اور آج دور صدور علاقوں میں ہماری بھاوی پیڑی کو ہمارے گریب بچوں کو اچھی شکشہ دینے میں long distance education digital کے مادیم سے دینا سمبھو ہوا ہے اور جیسے جیسے optical fiber network ہندوستان کے ہر گاؤں تک پہنچ جائے گا اس گاؤں کی شکشہ میں اس گاؤں کی آروگی کی بیوستہوں میں اس گاؤں کی سرکار کی جن سبیدہ کی سیواؤں میں آمول چل پریورتان آنے والا ہے اور اسی ریجائنگ کو لے کر کے جو ہم چل رہے ہیں اسی کا حصہ ہے کہ آج دیش کے الگ الگ کونے سے آئے ہوئے ایک community service center کے لوگ جنہوں نے ایک course کیے ہیں اور کچھ لوگ کرنے والے ہیں اور آنے والے دنوں میں چھے کروڑ پریواروں میں ایک ایک بیکٹی کو اس شکشہ دی جائے گی وہ اس کی روجی روٹی کا بھی ایک سادھن بننے والا ہے کیونکہ اب service نیجے اس کے دوارہ ہو رہی ہے اور اس دیشہ میں میں پریادت نہ کرنا ہے کبھی کبھار انوباب ایسا آتا ہے کہ بہت لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کی بڑیا سے بڑیا موبائل کا اگر موڈل آیا ٹی وی میں ایڈرائز میں دیکھی اکبار میں مگیجن میں پڑھ لیا یا گوگل گروہ نے بتا دیا تو سب سے پہلے وہ کام کرتا ہے اس موبائل کو خریدنا آپ کو اسی پرتیشت لوگ ایسے ملیں گے جن کو موبائل کے اندر اتنی ساری چیزیں ہیں لیکن نہ اس کا آتا پتا ہے نہ اس کو اس کو اپیوگ کرنے کی عادت ہے ساید یہاں آئی ٹی میں بھی کچھ لوگ مل جائیں گے جن کو پوری طرح موبائل اپیوگ کرنے کی عادت نہیں ہوگی اچھے سے اچھے موڈل کا موبائل رکھتے ہوں گے اور اس لیے اگر دیجیٹل لٹرسی ہے تو جو ہم نے خرچ کیا ہے اس کا بھی ہم سربادک اپیوگ کر سکتے ہیں اور ہم ایک پرکار سے ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں اور اس لیے یہ دیجیٹل لٹرسی کا دیجیٹل انڈیا کا بھیان چلایا ہے لے سکیس سوسائیٹی بنانے میں بھی یہ دیجیٹل لٹرسی کا کام بہت بڑا رول پلے کرے گا بھارت سرکار نے جو بی میپ بنائی ہے دنیا کے دیشوں کو عجوبہ ہو رہا ہے ہمارے پاس جو آدھر ڈیجیٹلی بائیومیٹرک سسٹم سے جو ڈاٹا بینک ہے ہندوستان کے پاس پورے وشوہ کے لیے اترج ہے اس کو جوڑ کر کے ہم بکاس کو اور ایمپاورمنٹ کو جوڑنے کی دشاں میں آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کا میں مانتا ہوں ایک بہت بڑا اپیوگ ہونے والا ہے آج میرا لیے سو بھاگیا کا وشہ ہے کہ آج یہاں اس آئی آئی ٹی کے نئے کیمپس کا لوکارپن کرنے کا اوسر ملا ہے اگر چناؤ کے دین ہوتے اور میں نے اس سمائے یہ جمین دینے کا نرنے کیا ہوتا قریب قریب چار سو اکڑ بھومی اور وہ بھی گاندی نگر میں ہیں اور وہ بھی سابرمتی ندی کے تٹ پر یہ جمین کتنی مہنگی ہوئے اس کا آپ انداز کر سکتے ہیں اور جس دن یہ چار سو اکڑ بھومی دینے کا نرنے کیا تو کچھ لوگ اگر چناؤ ہوتا تو نکل پڑتے ہیں جیسے ان دینوں بولے ٹرین کے خلاب بولتے رہتے ہیں اس سمائے بھی بولتے ہیں اس سمائے بھی بولتے ہیں موڈی ارے گجرات کے گاؤں میں پراتبک شکشہ کا مکان ہے وہ تو ڈیلاں ڈالا ہے اور تم آئی ایٹی بنانے میں پیسے لگا رہے ہو جرور آلو چناؤ کرتے ہیں بان چکا ہے کہ کیمپس ہندوستان کی پرموک آئیٹیوں کے برابر ہم آ کر کھڑا ہو گیا ہے کیمپس کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے دوسری طاقت ہوتی ہے فیکلٹی مجھے خوشی ہے مجھے بتایا گیا کہ آج گاندینگر آئیٹی میں 75% فیکلٹی وہ ہیں جو ویدیشوں میں ٹرین ہو کر کے آئی ہیں ایکسپرٹائز پاک کر کے آئی ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا سبہ شکتی اس آئیٹی کے سٹورنس کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنے کا نرینہ کیا ہے میں ان کے اس نرینہ کا سواگت کرتا ہوں لیکن بھانت سرکار نے ایک چنوٹی دی ہے دیش کی شکشہ سانستاؤں کو میں چاہتا ہوں کہ آئیٹی گاندینگر اس چنوٹی کے لیے میدان میں آئیں آئیں گے کیا ہو گیا سارے آئیٹینس کا آواز تو مہاں سے آ رہی ہے پہلی بار ہندوستان میں سکھ شاک شیطر میں ایک ایسا ریفارم ہوا ہے جس کی سالوں سے اپیک شادی لیکن کوئی ہمت نہیں کرتا تھا آج دنیا میں پانچ سو ٹاپ یونیورسٹیز آج آدھی کے ستر سال کے بعد بھی ان پانچ سو ٹاپ یونیورسٹیز میں ہم کہیں نظر نہیں آتے کیا یہ کلنگ مٹنا چاہیے کہ نہیں مٹنا چاہیے کیا آجا دو ہزار بائیس بارت کی آجاندی کے پچھتر سال ہو تب تک ہم ہماری یونیورسٹیز کو اس تونچائی پر لے جا سکتے تاکہ ہم بھی دنیا کے اندر کہہ سکے ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں کر سکتے اگر نہیں کر سکتے بارت سرکان نے پہلی بار نینے کیا ہے کہ دس پرائیویٹ یونیورسٹی اور دس پبلک یونیورسٹیز چیلنج روٹ پر ان کو سلک کیا جائے گا قریب ایک ہزار کروڑ روپیا لگایا جائے گا اور جو ایسی دس یونیورسٹیز یہ ہیں دس پرائیویٹ دس پبلک چیلنج روٹ سے اگر جتنی جتنی اپر آتی ہیں اور گلوبل سٹانڈر کو ایسٹرابیس کرتی ہیں تو آج بارت سرکار کے اور راج سرکاروں کے جتنے نیم ہے ان نیموں سے ان کو مکت کر کے وہ ہی ان کی دنیا وہ ہی ان کا دیش وہ طاقت دکھائیں اور کچھ کر کے دکھائیں اتنی ستنطردہ ان کو دی جائے گی سیلے بس میں کیمپس میں فیکلٹی میں خرچ کرنے میں وہ اپنا فیصل نہ کریں سرکار کہیں آئے گی نہیں اور آپ کو پرنام لائکر کے دینا ہوگا سرکار ایک ہزار کروڑ روپیا لگانے کے لیے ان بیس یونیورسٹی کے لیے تیار ہوئی گاندین اگر آئیٹی کے پاس اتنا بڑا چار سو اکڑ کا کیمپس ہو سترہ سو کروڑ روپیا کی لاغت سے ساری بھوستہ کھڑی ہوئی ہو مجھے بھی سواس ہے کہ سودیر جین اور ان کے تیم اور یہ پورے ہمارے نوجوان مل کر کے بڑا اٹھائیں اور آگے آئیں کسی بھی دیش میں بکانس کرنے کے لیے انسٹیٹیوشنز کو جتنا ہم سوائے سمائے پر نرمان کرے بہتا آوشک ہوتا ہے گجرانت اس بات کے لیے گروہ کر سکتا ہے کہ پچھلے دس سال کے بھیتر بھیتر گجرانت نے گلوبل لیول کے انسٹیٹیوشن دیش کو دیئے ہے آج بھی دنیا میں کہیں پر بھی فورنسک سائنس یونیورسٹی نہیں ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے گجرانت اکیلا ہے جس کی اپنی فورنسک سائنس یونیورسٹی ہے دنیا کی ایک ماتر یونیورسٹی ہے آج بھی ہندوستان میں انڈین انسٹیٹر آف ٹیچرز ایجوکیشن آئی آئی ٹی ای ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جو بیس کالیٹی کے ٹیچر تیار کرے ہیں ٹیچنگ میں ہی ان کا گریجویشن ہے ٹیچنگ میں ہی ان کا پوسٹ گریجویشن ہو اور اتم سے اتم ٹیچر وہاں سے نکلے گجرانت پہلا دیش کا راج ہے جس نے انڈین انسٹیٹر آف ٹیچرز ایجوکیشن ایسی ایک یونیورسٹی بڑھائی ہے گجرانت پہلا راج ہے جس نے چیلڈرنز یونیورسٹی بڑھائی ہے دنیا میں کہیں پر بھی چیلڈرنز یونیورسٹی نہیں ہے آج مایکرو فیملی کی دشاہ میں دنیا آگے بڑھ رہی ہے ماں بھی اپنے میں بیستہ ہے باپ بھی اپنے میں بیستہ ہے بچہ پریوار میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے بھرو سے چھوڑ دیا جاتا ہے سمائی کی مانگ ہاں ہم نے ایسی انسٹیٹوش اور ایرانجمنٹ کرنی ہوگی کہ ہمارے چھوٹوں چھوٹے بانگک ان کا صحیح ڈیولپنٹ ہو ان کی صحیح خاترداری ہو ان کا بھی کہاں سے گتنم ناغری کے لیے جو جڑے جمانی ہو وہ بجپن میں ہو اور اس کے لیے ریسرس کا کام یہ چھلڑن یونیورسیٹی کریں بچوں کے کھلے انہوں کیسے ہو بچے جس کمرے میں ہیں ان کے دیواروں کے کلر کیسے ہو بچوں کو کس پرکار کے گیت سنائے جائیں بچوں کو نیوٹریشن ویلیو والے کھانے کون سے ہونا چاہیے بچوں کو پڑھنے کی موڈن ٹیکنیک کیا ہو تاکہ آسانی سے وہ پکڑ پائیں یہ سارے ریسرس کی آوشکتہ ہے پہلے تو پریبار سنیوکت ہوا کرتا تھا اور پریبار اپنے آت میں ایک یونیورسیٹی ہوا کرتی تھی اور بالک دادی ماں سے ایک سکتا تھا دادا سے دوسرا سکتا تھا چاچا سے تیسرا سکتا تھا ماں سے ایک سکتا تھا پھوپا سے ایک سکتا تھا آج مائکرو پریبار کے اندر اس کے لیے یہ سکتا تھا دھام بند ہو چکا ہے تب جا کر یہ بیچار آیا تھا کہ دنیا کو آنے والی پیڑیوں کے بچوں کی چنتہ کرنے کے لیے اور اس میں سے چلڑن یونیورسیٹی کا جنبہ ہوا تھا جو اسی گجرات کی دھرتی پہ پادا ہوا کرائیم کی دنیا میں تین مہتپونک چھیتر ہیں ایک لیگل فیکلٹی دوسری پولیس اور تیسری کرائیم ڈیٹیکشن کے لیے فارنسی گجرات نے تینوں پہ کام کیا نیشنل لاؤ یونیورسیٹی بنائی جو اتتم سے اتتم لائر تیار کرے گی اتتم سے اتتم جوز تیار کرے گی اور جوڑی شریع کے پارڈ کو سمبھالے گی پولیس اکڈیمی یونیورسیٹی بنائی ہندوستان میں چند جس نے یہ پولیس یونیورسیٹی بنائی رکشہ شکری یونیورسیٹی اور جہاں جو یونیورم فورسیج میں جانا چاہتا ہے وہ یونیورم فورسیج میں جانے والا دس وی باروی ککشہ کے بعد دھارہ میں آ جائیں ساری پڑھائی وہی ہو جائیں کومیونکیشن سکیل آ جائیں کراؤڈ منیجمنٹ آ جائیں کراؤڈ سائیکولوجی آ جائیں ہندوستان کے IPC دھاناؤ کا پتا ہو جائیں اور پڑھ لکھ کر کے پھر پولیس کی رکریٹمنٹ کی لئے جائیں تو ایک کوالیٹیٹی چینگ بھارت کی سرکشہ کشتر میں لانے کی دیشہ میں گجرات نے پہل کی اور فورنس سائنس یونیورسیٹی آج سارے کرمینل گھٹا ہیں آپ دیکھتے ہوں گے ٹیکنولوجی کے دوارہ کرائیم پکڑے جا رہے ہیں اگر فورنس سائنس یونیورسیٹی کی طاقت جتنے فورنس سائنس کے سٹوڈنٹ اتما تیار ہوں گے سائبر کرائیم ہو یا اور کرائیم ہو اس کو اس پہ سے بچنے کے لیے اس دنگاروں کو سجاد لانے کے لیے یہ فورنس سیگ سب سے بڑا رول پیدا کرنے والا ہے تو ایسی تینوں ویدھاؤں کو اسی گجرات کی دھرتی پر ایک ساتھ ڈیولپ کیا گیا ہے جو آنے والے دنوں میں ہندوستان کا بہت بڑا کانٹیبیشن کرنے والے اور آج دیس اور دنیا ہوتے حاضر آپ دیکھتے رہیے آج تک